بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذہبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے اور اس پہ جو ان کے کنٹری منیجر ہم کہہ لیں جو بھی عباسی صاحب کوئی تھے انہوں نے اپنا موقف بھی دیا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ٹریلیم کوئن لانچ کر رہے ہیں آج میں تھوڑی سی ٹریلیم کوئن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ البرکہ ہولڈنگز والے بسکلی ٹریلیم کوئن جو لانچ کر رہے ہیں اس کے دکھاوے کی بیک فوٹ پہ یعنی کہ بہائنڈ پہ وہ کس طرح کا سکیم کر رہے ہیں ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی ہماری ضریف صاحب سے بھی بات ہوئی لیکن وہ بھی اس طرح ہمیں سٹیسفائی نہیں کر سکے کہ بسکلی ٹریلیم کوئن کب لانچ ہوگا انہوں نے جو دعوے کیے تھے وہ دعوے کیا تھے پھر ساتھ آیال پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری جو کہتے تھے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ ہم لٹے رہے ہیں اس پاکستان کے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو لالچی لوگوں کے موسن پاکستان ہیں موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض سیفور احمان خان نیازی بے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے دعویٰ تھا کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں جو ویب سیٹ بناتی ہیں اور آپ کا صرف نمبرنگ کی وہ گیم ہوتی ہے اور آپ کو شو کر دیتے ہیں آپ دس ہزار ڈالر کے مالک ہیں آپ بیس ہزار ڈالر کے مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو نمبرز ہیں جو ویب سائٹ پہ یہ جب آپ براو سٹور پہ لے کے جائیں گے تو آپ وہاں سے جو مرضی چیز خرید سکیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ صورتحال کیا ہے کہ براو سپر سٹور کس کا نکلا یہ بھی ایک داستانِ غم ہے پھر آپ کو ایک اور اہم جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اب مختلف گروپ میں ہمیں کوئی وائس نوٹس محصول ہوئے اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی مختلف گروپ میں کوئی بندہ ایک بیچ میں شامل ہوا ہے جو ایک ایپ ایک اور ویب سائٹ اس کی پروموشن کر رہا ہے اور کہہ رہے جی بی فور یو کے آپ کے جتنے بھی ڈالرز ہیں وہ میں پرچیز کروں گا ففٹی پرسٹ پہ یعنی کہ یہ وہی بات ہوگی جو سیف اور ایمان ہن نیازی نے میٹنگ میں کہی تھی جو راجہ ریاض نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کسی اور سائٹ پہ کنورٹ کریں اور آپ سے دوبارہ فراد کریں گے کیونکہ آپ معصوم لوگ ہیں ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے لوگوں کی بات کی دی کہ چھوٹے لوگ بھی اب کمپنی کے مالک بن گئے ہیں انوار افریدی کے حوالے سے آپ کو آپڈیٹ دوں گا کہ اس کا آفیس کہاں پہ بنایا گیا ہے کس نام سے کمپنی لانچ کی گئی ہے اور ایک اور اہم شخصیت توقیر آوان صاحب اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں توقیر آوان سے میں نے رابطہ کیا لیکن جو ان کا نمبر تھا نوڈ ریسپونڈنگ میں گیا تو ان کا موقف معلوم نہ ہو سکا سیفور ایمان خان نیازی کی بات کرتے ہیں ناظرین سیفور ایمان خان نیازی کیونکہ آئندہ جو سماعت ہونی ہے اس پہ ایک تو جو توفیق آمیر ہے توصیف آمیر اس کی بیل کے اوپر نیب نے کوشش کریں کس طریقے سے توصیف آمیر کی زمانت خارج کروائی جائے اور پھر اس کے بعد سیفور ایمان خان نیازی رومیسہ ان کی جو پہلی اہلیہ تھی اور جو ان کا سبزادہ ہے ان کے اوپر چارج فریم ہونا ہے فرد جرم آئید ہونا ہے پھر ایویڈنسز کال ہوں گی لیکن سیفور ایمان خان نیازی کو جیسے ہی زمانت ملی آپ کو معلوم ہے آپ وہ دوبارہ سے کیونکہ جو نوصر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے پیسہ جو ہے وہ عوام سے اکٹھا کیا جائے سیفور ایمان خان نیازی میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے کیونکہ وہ بسکلی پاکستان میں آیا تھا سکیم کرنے کے لئے جب ملیشیا سے وہ پاکستان آیا تھا تو اس کے پاس ایک سنگل روپیہ نہیں تھا اور اس نے کراچی میں ایک زینب مارکیٹ ہے وہاں پہ یہ کام کرتا تھا جنریٹرز کا زینب مارکیٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو سب کچھ مالوں گا کراچی کی زینب مارکیٹ بہت مشہور مارکیٹ ہے وہاں پہ یہ جنریٹرز کا بھی کام کرتا رہا پھر اس سے پہلے انیسو چھینوے میں یہ ایک سرکاری محکمے کا ملازم تھا وہاں پہ وہاں سے یہ باگ گیا اس نے گینگ بنایا ہے وہ ایک دستانے ہیں وہ لیدہ سے ہیں لیکن سیفور ایمان خان نیازی نے آپ گروپ میں کچھ لوگ پلانٹ کی ہیں اور وہ لوگ مختلف لوگوں کو وائس نوٹس کر رہے ہیں ان کو پرسنل جا کے کہہ رہے ہیں جی آپ اپنے جو ڈالرز ہیں بھی فور یو کے وہ ہمیں سیل آؤٹ کریں ففٹی پرسنٹ پہ ہم آپ سے وہ ڈالر خریدیں گے اور کوئی انسٹا انسٹا نامی کوئی ایپ ہے اس کی پروموشن کی جاری ہے کیونکہ اس کے بیک فوٹ پہ بھی شیخ محمد ساکب شامی جو جالی امام مسجد ہیں جو ملیشیا میں کہتے ہیں جی میں امامت کرواتا ہوں لیکن ملیشیا میں وہ کیا کرتے ہیں وہ لڑکیوں کی داستانیں وہ بھی آپ کو کسی دن ہم بتائیں گے کہ وہ ملیشیا میں بیٹھ کے ملیشن خواتین کی ساتھ کیا کر رہے ہیں ثبوت کے ساتھ ہواوں میں بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک پرچار کر رہے ہیں مذہب کا کہ ہم امام مسجد ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے سیفور ایمان خان نیازی کے حوالے سے آپ کو ایک اور بھی اپ ڈیٹ دیں کہ نیب میں ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں جمع ہو چکی ہیں ابھی بھی بی فور یو کی جو ممران ہیں ان کے لیے ایک سنیری موقع ہے آپ کو اگر اپنا کیپٹل واپس چاہیے آپ کو اپنی جو حلال کی کمائی تھی وہ واپس چاہیے تو آپ نیب میں اپلیکیشن دیں جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ نیب آپ سے پوچھیں کہ آپ پیسہ کہاں سے لے کریں تو وہ ایک گیم تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب صرف راجہ ریاض جو ہے جو خود ماضی کا ایک سکیمر تھا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی آپ نیب میں مجھے گے آپ نیب میں جائیں آپ کو پیسے واپس ملیں گے نہ ملے تو واش ٹائمز کی ٹیم یہی پہ ہے ہم آپ سے دعویٰ کرتے ہیں آپ کا کلیم اپروو ہوگا واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو پیسے لے کے دے گی سیفور رحمان خان نیازی کی زمانت خارج کروائیں کیونکہ سیفور رحمان خان نیازی کو قید سے بہت ڈر لگتا ہے اب جو عیاشی کی زندگی گزار ہے جب وہ زندگی جو ہے وہ بند ہوتی ہے نا ایک خانے میں تو وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امن چودری کی بات کریں تو وہ قتلانہ حملہ ان کے ایک اپنے اس شخص نے سحیل نواز جس کا نام ہے یہ سحیل نواز وہ ہے جس نے جس کو یہ بسیکلی سحیل نواز کی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا دوں یہ بائی پروفیشن سنگر ہے یہ گیت لکھتا بھی ہے گاتا بھی ہے اور آدم امن چودری نے سحیل نواز سے ایک اپنے کمپنی کے لیے ایک گیت بھی بنوایا تھا اب دیکھ لیں کہ جب اپنے گھر کی جو آپ امارت کھڑی کرتے ہیں جب اس میں سے ایک انڈ نکل جائے تو اس انڈ کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہ امارت کھڑی کیسے ہوئی ہے اس طرح سحیل نواز جب یہ آل پاکستان پروجیکٹس کے خلاف ہم پروگرام کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہتا ہے آپ جھوڑ بولتے ہیں لیکن اب وہی سحیل نواز اس کو جب اصلیت پتا چلی کہ آدم امن چودری ایک فرادی ہے نصر باز ہے اس نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ خود کروایا ہے اور پھر اس کے ساتھ آدم امن چودری نے ایک چوکی دار کو ہمارے اوپر بھونکنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس چوکی دار کے مطلب کیونکہ میرا کیلی بھر نہیں ہے میں اس کو جواب دوں وہ جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ اپنی تربیت بتا رہے ہیں اس کی تربیت اس گھرانے میں ہوئی ہے جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں لہذا صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایف ایٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے کو ہارڈ کے ان کے گھر میں یہ سیکیورٹی گارڈ ہے اور ان دنوں یہ واپس کو ہارڈ جاوا ہے ان کے گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے جب اسلام آباد آئے گا تو انشاءاللہ یہ طائر نصیر کا وعدہ ہے آپ سے کہ اس گھر کے باہر جا کے آپ کو وی لاک کر کے بتائیں گے بتائیں گے کہ یہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے یہاں پہ وہ ملازمت کرتا ہے اور ان ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان آپ کو سنوائیں گے کہ وہ اس کے مطلق کیا کہیں گے اور ایک اور شخص کے مطلق بھی آپ اس کا بیان بھی سنائیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ سیکیورٹی گارڈ جتنے دعوی کرتا ہے لوگوں کو کس طرح ٹوپی ڈراما دکھاتا ہے بسیکلی سیکیورٹی گارڈ میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ جس کی ایک جو بندہ جس کا کام صرف چوکیداری کرنا ہے تو وہ چوکیداری کرے تو زیادہ بہتر رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں کیونکہ بعض دفعہ وہ انگلی ٹوٹ بھی جاتی ہے باقی رہی بات انوار افریدی صاحب کی جو آل پاکستان پروجیکٹس کے وہ بھی ایک کمیشنڈ ایجنٹ ہے بہریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے اور اس کمپنی کو رن کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی کہ اس کمپنی لوگوں کو دوبارہ سے اپنی جانسے میں لینا شروع کر دیا ہے انوار افریدی صاحب کے متعلق یہ بھی انفرمیشن مل چکی ہے کہ وہ یہاں سے دبائی جائیں گے اور دبائی میں بیٹھ کے سکیم کریں گے ان کا ساتھ جو دے رہا ہے وہ توقی روان ہے وہ بھی آل پاکستان پروجیکٹس کا ایک بہت بڑا کمیشن ایجنڈ تھا وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے اور توقی روان صاحب نے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے کوئی اپنی اسوسییشن بھی بنائی تھی اس حوالے سے توقی روان کا جو موقف ہوگا وہ بھی آپ کو سنائیں گے کیونکہ ابھی تک ان سے مرا رابطہ نہیں ہو سکا وہ جو موقف دیں گی ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن انوار افریدی نے کس نام سے کمپنی بنائی ہے آپ کو بتا گیا ہے بیریہ ٹاؤن سیوک سینٹر میں وہ جو کمپنی ہے اس کی پوری پی ڈی ایف ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اور پراپٹی کا کس رنگ اجانسہ دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بتائیں گے اب آتے ہیں البرکہ ہولڈنگز کے اوپر ناظرین ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ البرکہ ہولڈنگز والے جو انہوں نے ٹریلیم کوئن لانچ کی ہے وہ صرف ایک ویب سائٹ تک کی ہے کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان میں سکیم ہی کرنا ہے البرکہ ہولڈنگز والے لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں جی آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ٹریلیم کوئن میں ہے ٹریلیم کوئن بسیکلی اس حوالے سے ہم نے بہت سے ایسے لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کوئنز کا تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹریلیم کوئن جو ہے یہ بسیکلی ایک فیک ہے کیونکہ آپ کسی بھی جو وہ دعویٰ کرتے ہیں فلان ویب سائٹ کے اوپر ہمارا ٹریلیم کوئن ہے تو وہاں پہ آپ جا کے بھی اپنا کوئی بھی کوئن لانچ کریں وہاں پہ ریجسٹر کروا سکتے ہیں چند ہزار اس کی فیس ہے اس حوالے سے ہم دوبارہ جو جواد عباسی ہیں ٹریلیم کوئن کے جو کنٹری ہیڈ بتایا جا رہے ہیں جا زریف صاحب ہیں وہ اگر اپنا موقف دیں گے اس حوالے سے کہ جو ٹریلیم کوئن ہے بسیکلی اس کی اصل میں حقیقت کچھ نہیں ہے وہ صرف ایک ویب سائٹ کا کوئن ہے اور ان لوگوں نے بھی پاکستان میں سکیم کرنے اس حوالے سے مزید کچھ تفصیلات کے ابھی تک انہوں نے کتنی انویسمنٹ اٹھائی ہے پاکستان سے کن کن لوگوں سے کن کن لوگوں کو گاڑیاں انامات کے طور پر دے گیاں وہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ